جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرو نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب خبر مستار سے یہ خبر یو پی کے جنپت آزمگر سے ہے جہاں کارگل کی جنگ میں شہید ہونے والے نوجوان فوجی رام سمج یادو کی شہادت کی برسی شہادت میلے کی شکل میں شہید پارک نکٹوپور نکٹ انجان شہید میں دھوم دھام سے منائی گئی بتا دے کی رام سمج یادو سگری تحصیل جنپت آزمگر کے گرام نکٹوپور کے رہنے والے تھے جو کارگل کی جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے وطن پر قربان ہو گئے تھے اب ان کی یہ قربانی دیش کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور پورا زلہ آزمگر ان پر ناز اور فخر کرتا ہے اس موقع پر کارگل کی جنگ کے ویر نائک فوجی دیپ چندر حریانہ سے لمبی دوری تے کرتے ہوئے شہید رام سمج یادو کو شرط دانجلی دینے اور بہت سارے شہید پریواروں کے سممان میں انجان شہید پہنچے ان کے دونوں پیر اور ایک ہاتھ توپ کے گولے سے اڑ گیا تھا لیکن انہوں نے دشمن کے سامنے اپنا سن نہیں جھکایا اور آج ویہ دیش کی اسی عزت کا پرتیق بن کر جب انجان شہید آئے تو آزمگر نے ان کا زوردار سواغت کیا شہید رام سمج یادو کے بھائی پرمود یادو نے کارگل جنگ کے ویر نائک دیپ چند جی کو گلدستہ پیش کر کے ان کا سواغت کیا سماج وادی پارتی مبارک پور کے ویدائک اکھلیش یادو بلاک پرموک عزمدگر پنٹو مشرا پور منتری رام دلارے راجبر سگڑی ویدائک ڈاکٹر ایچین پٹیل اور شنکر یادو وغیرے نے کارگل جنگ کے یودہ دیپ چندر کو بہادری کا ایوارد دے کر سمجھانیت کیا سماج وادی پارتی کے پور زلادھک شوالدار یادو نے دیش کے لال کو شال پیش کر کے سمجھانیت کیا سماج وادی پارتی کے پور منتری رام آسرے وشکرما بھاشپا نیتا پنٹو مشرا پور ایمل سی راکیش یادو گڑڈو سگڑی ویدائک ڈاکٹر ایچین پٹیل نے بھی دیش کے سپوت کو شال پیش کر کے سمجھانیت کیا اور ساتھ ہی شہید پریوار کے لوگوں کو بھی ویر انائک فوجی دیپ چندر نے اپنے سمجھان میں شریک کرتے ہوئے پرشستی پتر دے کر سمجھانیت کیا آزمگڑ ماؤ گازی پور گورک پور اور امبیٹکن نگر سے آئے ہوئے شہید پریوار کے لوگ بھی رام سمجھ یادو کی شہادت دیوسہ اور شہید میلے میں پہنچے اور کارکرم میں موجود رہ کر اپنے ویر سپوتوں کو یاد کرتے رہے پورا اسٹیج بھوچپوری سنگر شلپی راج ویجہ چوہان اور دوسرے بھوچپوری کلاکاروں اور سانسکرٹک فنکاروں سے سجا ہوا تھا بھوچپوری سنگروں اور فنکاروں نے شہیدوں کے سممان میں گیت گا کر لوگوں کا دل جیت لیا اور نوجوانوں نے بھی فوجی کے لباس میں اپنے فن کا پرداشن کیا اور جنگ کے موقع پر کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور شہادت پانے والے فوجیوں کے تابوت کا بھی دلکش منظر پیش کیا شہید میلے میں اختلف سیاسی پارٹیوں کے نیتہ سماجی کر کرتا اور اسکولوں کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ جنتہ بھی بڑی سنگیا میں موجود تھی اور اپنے ویر جوانوں کی شہادت کو یاد کرتے رہے اور ان کی قربانیوں کو سراتے رہے پور ویدھائے گوپال پور سورگیہ شیام ڈرائن یادو کے پتر سباش یادو نے شہید رام سمج یادو کے مجسمے پر مال لیاپڑ کر کے شرط دھانجری دی شہید میلے کے آرگنائزر پرمود یادو نے سپا کے پور زرادہ چھولدار یادو پور منتری رام آسر وشکرما اور سپا ویدھائق مبارک پور اخلیش یادو وغیرہ کو شال اور رام سمج یادو کی یادگاری تصویر پیش کر کے سمانت کیا پرمود یادو نے مشہور کرکٹر سرفراز احمد کے پتا کو اپنے بھائی شہید رام سمج یادو کی اتحاسک تصویر دے کر ان کی حوصلہ افضائی کی اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کارکرم کے مخططی اور کارگل کی جنگ میں اپنے دونوں پیر اور ایک ہاتھ گوانے والے ویر نائک فوجی دیف چند نے کیا کچھ کہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہیں دوسری طرف یوہ سپا نیتا سباش یادو نے خبر و نظر چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک انڈویجیل کا نا سمجھتے ہوئے یہ سینکو کو سمرکتے کاری کرم ہے اور یہ ایک مثال پیدا کرتا ہے کہ اس آزمگرد کی دھرتے کے اوپر جو ایک لال نے جنم دیا ہے وہ کس کے لیے قربان نہیں دیا ہے کسی ایک کے لیے نہیں دیا نا ہم سب کے لیے قربان ہوئے ہیں تو ایسے لال کو آج ہم نے بینا بولے ہم کو نیمانپن کی جوٹ نہیں پڑنی چاہیے ہم کو کسی کو ایمیٹیشن گلت نہیں پڑنا چاہیے سویم کی اچھا سے آنا چاہیے میں نے پرموت بھائی صاحب سے ابھی وعدہ کیا کہ اگلی بار جب بھی آئیں گے میں ہزاروں میرے بھائیوں کو لے کیا ہوں کہ یہ ہمارا بھائی تھا جب میں اتنے دور سے آسکتا ہوں تو آپ کو یہاں بیٹھے کیوں نہیں آسکتے یہ ہمارے لئے کوششن مارک ہے کہ کیوں نہیں آپ لوگوں کو باجو والے کو یاد آتا ہے وہ بولتے ہیں کہ دور کے ڈھوال سونے لگتے ہیں ایسی بات ہوگی نہیں کیوں سر آپ نے اپنی تقریم یہ بات کہی ہے کسی پندرہ اگسہ اور چھپی جنوڑی کے موقع پس بلکل سر آج بھی میں آپ کو بھولنا ہوں بلکل یہ تو کہنا ہے کہنا ہے کہ آج بتائیے آج گورمنٹ نے بولا ہے کہ جھنڈا نمن کریے میں تو پچھلے دو سال سے جھنڈا لگا رہا ہوں آج بھی میں سیت سمارکوں پر جاتا ہوں مجھے کسی سے کوئی الرجی نہیں ہے کسی گورمنٹ سے میرا کوئی گلے شکوا نہیں ہے مگر جاگن ہے تو ریالٹی میں جیسے ہم سہنک آپ بتائیے ہم بھین بھین جاتی پراندبا چھترواد سے آتے ہیں ایکتا ہوں ایکتا کی مثال ہے تو یہاں آپ کیوں بڑھ جاتے ہو بھائیا یہ اس بیرادری سے آئے اس بیرادری سے آیا نیتا لوگوں کو بھی ہم لوگوں نے باٹ دیا اور نیتا لوگوں نے ہم سب کو باٹ دیا تو نیتا لوگ کب ایک ہو گئے جب آپ سوچنے والی بات نیتا لوگوں کو سب کو وہاں بھی دیا جائے تو یہ تو لڑنے لگ جائیں گے وہاں پر کہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں ہم تو نہیں لڑیں گے ہم تو سہنک کبھی نہیں سوچتے ہم کو تو بنگال میں بھیج دو ہرنواتسل میں بھیج دو کہیں پر بھی بھیج دو ہم نے تو کوئی بھی ٹلی میں گورمنٹ بیٹھے رہے ہم تو نپرون رہتے نا ہم گورمنٹ کو ہم نے جب کارگیل کا یود لڑا میڈیا کو دیکھنے لڑا آپ بتائیے آج کیا ہوتا ہے میڈیا سامنے ہیں تو ہر آدمی بولتا ہے میں کچھ بولوں ایک سہنک جب سراد پہ ہوتا ہے دیش کی سرکشہ سکتا ہے کیا اس کے بات جو ہے سہنک کا جو سمبان ہونا تھا بلکل نہیں ہو رہا جو سمبان ہونا چاہیے آج بھی مگو لاؤں دکھاوے کے لیے ہو رہا گراؤنڈ میں آپ بتائیے آج ہمارے کو دیکھ لیجئے ایسا نہیں گورمنٹ ہمارا نہیں کر رہی جو میں جو گورمنٹ نے مجھے پینشن مل رہی ہے لیکن ہم جنتا کیا کر رہی ہے آج ہم لوگ گورمنٹ یہ کرنا چیز ہم سنتوشٹ جو ہمیں مل رہا ہے سنتوشٹی ہے کوئی اس کا گلہ سکوہ نہیں ہے مگر جو 135 وہ کیا کر رہی ہے وہ کیوں نہیں کر رہی ہے آج کوئی نیتا بھی نیتا آتا ہم لوگ بڑے بڑے پوستر لگاتے ہیں پھلانا بھویا چھکا بھائیا یہ بھائیا کائی کو پیسے پرباد کر رہے ہو وہی ایک سینک آتا ہے جنہوں نے پہلی گھولی کھاتے ہیں ہم لوگ کون پہلی گھولی کھاتا میرے کو بتائیے جب پہلی گھولی کھانے والے بند ہیں ان کے لیے تم کو پوستے بھی لیے آج رام سمجھ یادوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور ان کی شہادت کا دن ہے آپ کیا سندھی دینا چاہتے ہیں دیکھو آج کے دن ان کا جنم دین بھی ہوا تھا اور سہادت بھی ہوا تھا آج میں ان کے مہ باپ پر نومن کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو اور آپ پورے آجمگر کی جنتہ کو ایک پراؤڈ کی فیلنگ کرنا چاہتا ہوں آپ ایک ایسی چیز کو دیکھئے کہ ایسا ایک وی جو ہمارے آجمگر کے اندر پیدا ہوا اور کہاں جا کر دی اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کا ساتھ ہے تو کم سے کم ان کی سہادت کو ایک کہانی بتائیے لیوہاں کو بتائیے کہ دیکھئے بھائی ہم لوگوں نے بھگت سنگھ کو نہیں دیکھا لیکن ایسی ویر ہمارے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگوں نے دیکھے انہوں نے دیش کی لئے کیا نہیں دیا تو ہم لوگوں نے آج اگر دینا تھی کہ بیٹا انجینئر بن جا ڈوکٹر بن جا سب بڑھیں آپ بگر سماتر بھومی کو بھی نمن کرنے والے بڑھیں میں تو بلتا ہوں ہر گھر ترنگا لڑانے کے ساتھ میں ان ترنگا کسی کان لڑا رہا ہے ان کو بھی آپ نمن کریے سوک موجود ہے سگری تحصیل کے گرام انجان شہید میں اور یہاں پر کارگل میں شہید ہونے والے رام سمجھ یادوں کی یاد میں شہید میلا آیوجید کیا گیا ہے اور آپ نے دیش کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہمارے ساتھ شہید موجود ہیں خبروں نظر چینل سے بات چیت کرنے کے لیے آئی ایم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا یہ جو دن ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے کتنا مہت رکھتا ہے اور جو شہید میلا آیوجید کیا گیا ہے اور آپ کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور آپ کی ملیدانوں کو یاد کیا جا رہا ہے اس وقت کو آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس چینل کے مادیم سے ہمارے جتنے بھی دیش کے دیش پہ شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کو میں نمن کرتا ہوں اور آج خاص طور پہ ہمارے کرگل شہید رام سمج یادو جی کے چڑھوں میں میں نمن کرتا ہوں جتنا بھی رام سمج جی کے بارے میں کہا جائے وہ تو سافیوں کم ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر دن ہمارے دیش کے لیے جو شہید ہوتے ہیں ان کی ان شہیدوں کے یاد میں یہ پروگرام کیا جاتا ہے ہمارے جو کرگل شہید ہے رام سمج یادو جی انہوں نے اپنی جان کی باجی لگا کر اپنے دیش کی سیوا کی تھی بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ شہید ہو گئے لیکن آج بھی ہمارے پرموت بیعہ ہر سال ان کی یاد میں یہ ایک شہید ملا رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے آزمگڑ کے لیے ہمارے جلے کے لیے یہ ایک بہت ہی گرب کی بات ہے اور ہمارے کارکرتا جو ہے پنٹو بھئیہ ہے ہمارے خوجی بھئیہ ہے جو رام سمجی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں ابھی ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ رائن سین کرتے ہیں کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے دیش کی شوا کے لیے چاہے وہ کتنی بھی اچھائی ہو چاہے کتنے بھی برف پڑ رہی ہو چاہے کتنے بھی پہاڑ ہو کیسے جان کی باہی لگا کر یہ لوگ ہمارے دیش کی شوا کرتے ہیں تو اس بات کا تو ہمیں بہت بہت بڑا گرب ہے کہ ایسے شہید ہمارے بگل میں ہمارے جلے میں ہمارے گھر کے بگل میں رہتے ہیں آج بھی ہم ان کی یاد میں یہ سعید میلا کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے لیے یہ بہت ہی گرو کی بات ہے سباش یادو جو پور ویدھا ہے شہامران یادو کے قدر ہیں اور سماج کے لیے دیش کے لیے یہ سماجی کاروں میں حصہ لیتے رہتے ہیں بھاگ لیتے رہتے ہیں ہوا ہے اور سنگر سیل ہے اور جو جن سمسیہ ہیں بنیادی سمسیہ ہیں جنتہ کی ان کو لے کر یہ لڑھتے رہتے ہیں سنگرس کرتے رہتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے شہادت دی ان کے جیون کے بارے آپ بھی بتائیں دیکھیں ہم کو اتنا جیون کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے رام سمجھ بھائی تھے لگ بھگ ہماری اور ان کی ملاقات بنارس بیاروں میں ہوں گا انٹھانوے میں ہم لوگ بھرتی ہو چکے تھے سمتانوے انٹھانوے میں اور اس سمائے جب کارگیل کا ایوٹ ہو رہا تھا تو رام سمجھ بھائی ہمارے سے ایک سال سینئر ہو چکے تھے میں ٹریننگ پریئیڈ میں تھا لیکن اس دوران جو بھی گھٹنا ہے جو بھی حادثہ ہوتا تھا ایک دیکھ کر کے دل دالانے والی بھائی لیکن اس سمائے ہم لوگوں کو اتنا جوش تھا اپنے دیش کی پرتی اپنے دیش کی پرتی اتنی جاگرکتا بھاؤنا تھے کہ ہم لوگ کہیں بھی قدم روکنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم جب بھی جہاں بھی ہم لوگوں کو ٹارگیٹ جو بھی ملتا تھا جہاں بھی جانا پڑتا تھا ہم لوگ بہت اپنے دنمن سے جاتے تھے تاکہ ہم آج یہاں پر صحید ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گے اپنے دیش کی کام آئے گے اسی طرح سے ہمارے رام سمجھ بھائی سے پھر دوبارہ ہماری ملاقات تو نہیں ہو پائی لیکن مجھے افسوس رہ گیا کہ ہمارے ایک بھائی جو ہم بنارس بیاروں میں ملاقات ہوئی ہمارے نجدی کی رہتے ہوئے تاکہ ہم خوض میں رہ کر کے دوبارہ ہماری ان کی ملاقات نہیں ہو پائی اسی دوران ہم بھی گئے تھے جہاں پر جنگ لگی ہوئی تھی لیکن اس سمیں ہمیں بھی یہاں پر ایک گرنیٹ کارٹ کا ٹھوٹا لگا ہوا تھا لیکن خودرتی یہ دن تھی کہ ہمارے کو شرچھت رہ گئے لیکن آج ہمارے بھائی رام سمجھ سے اس سعید ہو گئے وہ یہاں پر ان کے بھائی کو اور یہاں کی جنتہ کا میں بہت بہت دھنواد کروں گا کہ جو ہمارے اس نوجوانوں کو جاگروتہ کرتے ہیں دکھاتے ہیں کہ آپ ایک ہمارے دیش کے سیوک بنو اچھے بنو تاکہ ہمارے دیش کے ایک انتحاس کے پنے میں آپ لوگوں کا نام اس طریقے سے لکھا جائے میں اس سمیں دیکھے میں سترہ سال تین مہنے پر پھوج میں بھرتی ہو چکا تھا میں اٹھارہ سال کا تھا ان کا بھی اٹھارہ انیس سال کے آس پاس تھے سال دو سال کا تھا کیوں کہ میں بھی ہائی سکل پاس کیا تھا اور میں بھی بھرتی جلدی ہو چکا تھا تو سمیں میں اٹھارہ سے اندری تھا ریننگ ہمارے کتم ہو چکی تھے یہ سہید میلا بنایا جاتا ہے یہ کب کب منایا جاتا ہے نہیں سہید میلا تو آپ دیکھیں کب کب نہیں ہے جہاں جہاں پر جیسے جیسے لوگوں نے ہوا ہے وہاں وہاں پر لوگ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سہید دیوست ایک ہی دن ہے سہید دیوستو ہمارے یہاں تیس طریقے سے ہر جگہ کے لوگ مناتے ہیں اور اپنے دیش کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں یہ نوجوان جو جیتنے لوگ ہیں نا ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ دیش کے لیے کچھ کرو یہاں پر کرنا ہے اور دیش کے لیے مرمٹنا ہمارے لیے کہ گروہ کی بات ہوگی آپ کے ماتا پیتا آپ کے دیش پردیش کا نام اوچھا ہوگا جیسے آج ہمارے رام سمجھ بھائی کہ وہ جیسے آج ہمارے رام سمجھ بھائی وہاں پر سہید نہیں ہوتے کارگیلیود میں تو آج یہاں پر یہ سب دیکھنے کے لیے ناجارہ نہیں ملتا یہاں پر اتنے جنتا کی بڑھ نہیں ہوتی لیکن آج ان کی ایسی دین ہے اور تیس کی سیوا کرتے ہوئے انہوں نے سہید ہوئے اس کے لیے ہم ان کا بہت بہت تھنبات اور نمانہ میرا رام اسی سیادو میں لاتگر تروکہ سے تعلق رکھتا ہوں میں 20 سال دین مہینے کر کر کے اپنی پھوچ کو ریجائن کر کر کے میرے ایک چھوٹے بھائی ہوں جو اس سمیں کارگیل میں تینا تھے آپ رام سمجھ یادو کی جیون کے بارے میں اور انہوں نے جو بلیان ادوردیش کے لیے برگانی دی جنہوں نے جانتی شہادت دی جو اس پر کیا کہنا ہے ایسے رام سمجھ یادو کے جو بھائی ہیں پرمود یادو وہ ان کی یاد میں میلا لگاتے ہیں اور آج جو رام سمجھ یادو کی شہادت کا دن ہے ان کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے لوگ بنا رہے ہیں اور یہاں کا ایک ایک بچہ ایک ایک نوجوان اور سمجھ یادو کہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر جو دیش کے تہیں ایک جذبہ ہے اور ان لوگ کہنا ہے کہ جب بھی دیش کو بچانے کی بات آئے گی دیش کے لیے قربانی دینے کی بات آئے گی تو ایک ایک نوجوان ایک ایک بچہ جو ہے دیش کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے اور قربان ہو جائے گا خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری آزمگرد خبر اور وگیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگرد کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں